بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں گا تو یہ بہائی ہے لیکن شریعت کا علم اور ایک حرام چیز سے بچنے کے لئے بات کہی جاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ پانک باز سب سے زیادہ باہر شخصیت تھے ان کے موں سے اور ان کے زبان سے نکلی ہوئے الفاظ ہے یہ تاکہ امت اس گناہ سے بچ جائے اس اعتبار سے میں بھی یہ بات کو رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو پہلا گناہ جس چیز کو معمولی سمجھایا تھا ہمارے سمان جنبیہ بیوی کی لئے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراں اس کی بات مان لے سوائے شرعی عذر کے وہ انکار کر سکتے شرعی عذر ایسی کوئی مجبوریاں جس کے وجہ سے وہ مجبوریاں الگ بات ہیں لیکن شرعی عذر نہیں ہیں تو آپ فرماتے ہیں وہ خابین کی فوراں خابین کے جو ہے بات کو مان لے خواہ وہ اوٹ کے کجاوے پر کیوں نہ بلا رہا بیٹھا ہوا ہو اوٹ کا کجاو مطلب ہے اس کی زین جس سے بیٹھتا ہے انسان اس پر بلا رہا تو اس کو جانا پڑیں گا اس کو انکار نہیں کر سکتی ہے وہ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شاہر کا حق دینا چاہتی اس بات کو دے نظر رکھے اس لئے کہ جب اس معاملے میں رسول اللہ فرمارے کوتا ہی ہوتی ہے نا شریعت نے کیوں احمد دی اس بات کو اس میں کوتا ہی ہوتی تو انسان پر دوسری جگہ خواہشات پوری کرنے کوشش کرتا ہے پھر وہ برداشت نہیں ہوتا ہے عورت یا پھر وہ سنچتا ہے کہ یہ بیوی تو میری راضی نہیں ہوتی اس کے اپنی مرضی ہوتی اس معاملے غیر شرع بنیادوں پر انکار کرنا یوں ہی انکار کرنا یا اپنی زد پر آنا جانا یہ بہت سنگی جرم ہے دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے روایت آپ نے فرمایا جب شہر اپنی بیوی کو ہم اس طریقے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو ساری رات اور اگر وہ سوتا رہے ساری رات اگر ناراض رہے تو اس عورت پر صبح تک کے لیے فرشتے لانت بھیجتے رہتے ہیں فرشتے بددعائیں بھیجتے رہتے ہیں جو عورت اس طرح سے کرے دوسری چیز جو میہ بیوی کی تعلقات میں جس گناہ کو معاملی سمجھ دیا گیا ہے جبکہ شریعت میں اتنا سخت گناہ ہے وہی ہے عورت کا بینا کسی شرع عذر کے اپنے قابن شہر سے طلاق کو ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے طلاق دے دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو بینا کسی شرع عذر کے شرع عذر ہو سکتے ہیں لیکن بینا شرع عذر کے ڈیمانڈ کرنا یہ سخت گناہ ہے صحیح جامع سغیر کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بغیر عذر کے بغیر عذر کی خلا لینے والیاں اور اپنے شہر سے شٹکارہ حاصل کرنے والیاں گھر اجارنے والیاں یہ اس امت کی منافق ہے دوسری روایت نے فرما اور کہا جس عورت نے بغیر کسی سبب کے جو ہے اپنے قابن سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سنگیں گی بینا شرع عذر کے بس چھوٹی موٹی باتیں پسند نہیں آرہا اس کی انکم بہت کمر چھوڑ رہی ہے یہ شرع عذر نہیں ہے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس بات کو بہت سنگینی سے لے والدین کو چاہیے اپنے بچیوں کو سمجھائے کہ چھوٹی موٹی باتوں پر جو اپنے بیٹیوں کو نہ بٹھا لے کہ دیمان کر رہے ہیں آپ کتنی بری بات ہے طلاق شہر کا حق ہے اور آپ بیٹی دیمان کرتی ہیں شرع عذر بھی نہیں ہے اس کے پیچھے یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھے کہ اس بات کو سمجھ نہیں گئے تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں ہوتا ہے اس کو معاملی سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے تعلق سے اتنی سخت وعید ہے حدیث میں کہ جسی کو انتہا نہیں وہ ہے حالت حیث کے اندر بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ پہ ہم بستری کرنا جو غیر فطری ہے پیچھے کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جامعہ ترمیزی کی روایت حدیث کے الفاظ تو ذرا غور کیجئے جس شخص نے حیث والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے دبر میں جمع کیا یا کہین یا نجومی کے پاسگار اور اس کی بات کی تصدیق کی اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اس شریعت کا منکر ہے اس شریعت کا اس نے انکار کیا جس نے عمل کی اس کے لئے کفارہ شریعت نے باندھا ہے بہت سخت جرم ہے لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے یا یہ تعلیم شاید حاصل کری نہیں رہے اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ نکھا جب کر رہے تو اس سے پہلے اس کے تعلق سے اس کے عداب اس کے تعلق سے تمام معاملات کو سیکھا جائے دنیا کی تمام چیزوں کے اندر ٹریننگ پروگرام سوٹے ہیں سب چیزوں کو سیکھا جا رہا ہے لیکن شریعت کے مطابق کوئی چیز ہو تو وہاں ہم کو شرم آرہی ہاں سیکھنے میں شرم آتی دنیا کی بہائی میں ہم کو شرم نہیں آتی ہمارے بچے گیاروی باروی کے اندر جاتے ہیں سائنس پڑھتے ہیں جس کے اندر عورت اور مرد کے جو ہے آزاؤں کے اور تفصیلات پر جسم کی تعلیم ہوتی وہ پرنامت منظور ہیں لیکن بچے کو یہ سکانا کی شریعت تمہاری اور ہماری شریعت متہرہ کیا سکاتی ہے ہمارے بچوں وہ ہم کو جو ہے بے شرمی بے آئی اور جو بولتا ہے وہ بے شرم آدمی ہے وہ بے آئی ہے اس کو عقل نہیں ہے اس کو شرم آدمی ہے بے شرم تو وہ ہے جو ان باتوں کو نہ بتانے کے وجہ سے امت کے اندر یہ باتیں پھیل رہی ہیں یہ برائیاں پھیل رہی ہیں بہر یاد اسی طرح جو ہے جو باتیں میاں بیوی کی تعلقات کی چوتھا گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ بہت سخت بری بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ترمیزی کی روایت ہے جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں تیسرہ ان میں شیطان ہوتا اور تین ہو جاتے ہیں اور میری بات یاد رکھیں جب بھی بارود اور آگ چاہے کتنی بھی اچھے دوست ہو بارود اور آگ ملتے ہیں دھماکہ ہونا ہی ہے چاہے کتنی اچھے دوست ہو آگ بھی بول رہی میں اچھی دوست ہوں تمہاری بارود بارود بول رہا بہت اچھا دوست ہوں لیکن جب ملیں گے تو سیوائے دھماکے کہ کچھ نہیں ہو سکتا انٹینسٹی زیادہ کم ہوں گی لیکن دھماکہ ضرور ہوں گا تو مرد اور عورت جب غیر محرم ملتے ہیں یہ بارود اور آگ ہے یہ کبھی بھی کتنی اچھی نیت سے ملے یہ دھماکہ ہونا ہی ہے کبھی ساتھ نہیں رہ سکتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا عورت سے ہاتھ ملانا تو بہت دور کی بات ہے عورت کا تعلق سے دھکہ لگنا کیا ہے کسی شخص کے لئے ایک کیل لے کر اپنے سر میں مار لینا ٹھوک لینا اور ذہب سر میں کیلہ ٹھوکیں گا تو کیا ہوں گا سمجھ رہے ہیں آپ سر میں کیل لے کر ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے اس سے کسی غیر محرم کو چھوے دھکہ لگا ہے کیل لے کر ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بنیس بات اس کے کسی غیر محرم کو دھکہ لگے یہاں ہاتھ ملانے میں دھکہ کہاں لگتا ہے ہاتھ ملایا جاتا ہے پورا اور اس کو فخر سٹریٹس اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جا رہا یہ کیا کا فخر اور کیا کا سٹریٹس اوچھا پنے میرے نزدیک تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ننگا ہاتھ دیکھنا بھی پسند نہیں کیا کھلا ہاتھ ایک بار ایک خاتون جس کو علم نہیں تھا شریعت کا وہ مدینہ آئی اور بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئی اسے پتہ نہیں تھا کہ عورتوں کی بیعت اللہ کے حصول کیسی لیتے ہیں وہ آئے اور اپنا ہاتھ ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں اپنے ہاتھ بچی کے نظر پٹے اور کہا محمد کسی عورت کے ننگی ہاتھ کو چھونا تو دور ننگی ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور آپ نے چہرہ پھر لیا اسے ہاتھ ملانا اب یہ ہاتھ ملانا آفیس کے لئے ہوتا ہے بہت سے لوگ ان کا کلچر ہوتا ہے کلچر کیا ہوتا ہے کسی بھی عورت کو عید ملنے جاتے ہیں ہاتھ ملا گا ہاتھ بڑا گا کلچر یہ کلچر پھال تو کلچر ہے چھوڑیے اس کلچر کو نکل کے آئیے اس کلچر سے باہر یہ شریعت نہیں ہے جو شریعت محمد ہے یہ کہہ رہے کیلہ ٹھوپنا افضل ہے سر میں ہاتھ ملا ہاتھ دھکا لگنے سے کیسے وہ اجاز دیں گا کہ آپ کلچر کے نام پر کسی عورت کا ہاتھ بکڑے نہیں ہاں پر سماج میں چلتا ہے کلچر ہے ہمارا کسی بھی عورت کا ہاتھ بکڑا کہ ہم چومتیت کی دن خوشی میں چومتے یہ کلچر شریعت نہیں ہے اس کو نکالنا ہوں گا ہمیں اپنے زندگیوں سے ورنہ پھر ان لوگوں کو روک نہیں سکتے ہاتھ ملانے سے اس لئے کہ آپ بھی تو کلچر کے نام پر ایک عمل کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح جو ہے چھتی چیز جو گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا ہم نے اپنے سماج میں کرنا جو کہ شریعت کے نزدیک حرام ہے سب گناہ وہ یہ ہے جو ہے معاملات اور تجارت